مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے بارگاہ ازدی پہ اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے یہ دو ہیں فقط حیدر کرار سے پہلے جیسے ہمیں ازان ملی کلمہ ملا تشاہد ملا اکامت ملی یہ ایک چینل ہے توحید رسالت امامت ہے ذات خدا احمد مختار سے پہلے یہ دو ہیں فقط حیدر کرار سے پہلے غور کرنا کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی اے صفت پیمبر تیرے رہوار سے پہلے اے صفت پیمبر تیرے رہوار سے پہلے سبا کسینا بنے صفینا ذرا طبیعت رما دما ہو سبا کسینا بنے صفینا ذرا طبیعت رما دما ہو درود کی انجمن سجاؤں دلوں پہ ادراک مہربا ہو کہیں پہ کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ بحلول کی دکا ہو اگر یہ سب کچھ ملے تو میدہ شاہن شاہ مشرقین لکھوں حیاء کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں تو خان تقی خان قیامت صاحب قیامت اپنی اپنی عبادت کے لیے تھک کے نہیں باواز بلند صلوات پڑھتے چاہے اللہ علیہ وسلم یعنی اشرہ محرم الحرام دے مال و رز کے چوست عطا فرما یوسف سیدہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما الہی جتنے مومنین دعا و زمیلائین مستجاب فرما یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد بار میں آقادی آمد و سلامتی دی خاطر سلامت آوزو بللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت سلامت السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم بیٹے چھوڑے تقریباً تیرہ سو بیاسی سال گزرن دے باوجود لکھاں طاقتاں دولت دنیا نہ کل حسین نو مٹا سگیے نہ آج حسین نو مٹا سگیے سلامت رو جائیں دے ہاتھ اٹھیں بیٹا توجہ مجلس جگیتی کرو کتنا عرصہ چکے واقعی کربلانو بولو خیرے تسی بولو تیرہ سو مجلس درسگاہ تشید تین مکتب علم دا مکتب ہے مدرسا عمل دا مکتب ہے مسجد اور عقید دا مکتب ہے مجلس حسین یہ مسنوی چیز ہے میں اپنی گفت گودہ آغاز کر لیتا ہے رسول فرمائے حسین میرے چو ہے بھئی سجے کب ہے نا ویک ہو میں توہاری واس دکھڑا چونکہ حسینیت دے حوالے نالگفتگو ہو رہی ہے اللہ نے کچھ ایسیاں خصوصیات امام حسین نو اطا کیتی ہیں کہ اللہ نے خصوصیات کس سے نبی نوی اطا نہیں کیتی ہیں شاید جڑے بیدار ہیں اور پہلی خصوصیت نسا اگر چہرے تیرونہ کوئے تھا اگر بجلی دی اثرات دی وجہ تو تا دے ذہن متزلزل ہیں تو شاید میں گفت گو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکا چونکہ مت دیکھ کسی چہرے کو حقارت کی نظر سے ہر چہرے مومن پہ نام علی لکھا ہے مل کے اچھاں حیدری گزارش کرنا لگا اللہ نے ایک خصوصیت اطا کی تھی تو بھی بول پہنے پنجیہ لے ہوں پنجیہ لے اللہ فرمائے ترائے دعا ما دی زمانت مکہ مکرمہ میں اپنے گھارے چھدینا شاید دھیر سارے مومن جنچے رہے ہیں ترائے دعا ما دی زمانت بھائی ساکب اللہ فرمائے میرے حرام چھے باقی دنیا دے جتنے حرام ہیں ایک دعا دی زمداری فرمائے حسین دا حرام ایسا ہے جس سے چھ میں اللہ ترائے دعا ما قبول کر دا میں آج دی مجلس تاریخی حوالے نہ لوں سفر کرنا چاہتا ساندانت مومنین شام والے نے گھور کرنا چونکہ ساری مجلس کسی دلازاری دا نام نہیں یہ بیٹا میں تو ایک کل سطر پچھنی ہے مجلس سے چاہے کرو تو پھر توجہ ہوئے چونکہ نسلہ تک پہنچانوان دا نام ہے ازاداری مظلوم کربلا کربلا ایک راز ہے میں ایک مجلس سے رجوع صدات گفتگو کی تھی کہ کربلا ایک راز ہے اللہ نے کربلا نو اتنیاں فضیلتاں عطا کی تھی اللہ نے مشہدن مقدس بنایا مکہ نو مکرمہ بنایا مدینہ نو منورہ بنایا نجف نو اشرب بنایا جیڑے اجنی پریشان انہیں فرمائے کربلا ایسی نگری یہ یا عرش مولا یا کربلا مولا آمن والی ہیں مجلس گفتگو کرسا اگر امام حسن غور کرنا اگر مہدہ سلا نہ کر دے تو امام حسین وستی جہاد دا راستہ ہموار نہ ہوندہ نہیں اگر امام حسن سلا نہیں مہدہ مہدہ کچھ ہماری مانو کچھ ہم خاموش رہیں گے نتیجے تک سفر کرو بائیس اور تئیس رجب دی درمیانی رات توجہ سن ساندات مومن ساٹھ ہجری ایک مہدہ لکھا گیا ہے شام دی سرزمین یزید جولان دیاں پہاڑی ہیں شکارچ مصروف ہے توجہ ہے میری گفتگو اے شام جاؤنا تو جولان دیاں پہاڑیاں دا سلسلہ شروع ہوتے علامہ شاہ جی یزید شکارچ مصروف ہے باپ نے تحریر لکھی زہاق بن قیس فہری چلو خیر ہے ابتدائے زہاق بولو زہاق بن قیس فہری یہ فہری ہو قبیل ہے جس تو میری قوم دا بچہ بچہ واقفے اگر نہ یاد آئے ہوئے تو جنہ نو غدیر یاد ہے نہیں تھوڑے آتھ اٹھیں میری ہار چہرے تنگاہے زہاق بن قیس فہری میں تاریخ پڑھنا چاہوں خات لکھا تحریر لکھی اور جسے بیان لکھیا کہ یزید میں جاندہ تو اس مسنا دے خلافت دے لائک نہیں مسنا دے بھائی یا صرف خلافت دے لائک نہیں میں تیکو مسلمانہ دے سراتے تھوپ کے جا رہی بھائی جیڑے تھوپ سمجھ دے دیوار بناوں نہیں سیمن تھوپ دے منا گارہ تھوپ دے منا میں تین مسلمانہ دے سراتے تھوپ کے جا رہی تیرے جیسا بد کردار خلافت دے لائک نہیں یار جیڑے بول پوئے ہو میں علی والے جی کھڑا پڑا سارے بولو جاں ہے دری خلافت دے لائک نہیں میں تین مسلمانہ دے سراتے لالا جی میرے علے پاس ہے تھوپ کے جا رہے ہیں لوگ بھی تین قبول نہیں کر دے دنیا تین قبول نہیں کر دی چونکہ جس مشغل نال تیرا تعلق ہے اتھا دور دور تک بھی اسلام نہیں ایک بات میری خیال رکھنا ذہن نشین رکھنا تیری خلافت نو تھکرامن وستے پانچ ایسیاں ہستیاں موجود کتنی ہے بولو بھئی میں تاریخی سفر کرنا ہے پانچ ایسیاں ہستیاں موجود جنا تیری بیعت نہیں کرنی بولو کچھ ایسے ہیں جو تیرے شکنجے میں آ سکتے ہیں توجہو پہلی شخصیت عبد الرحمان بن عبی بکر اگلنا ضروری ہوں میں امام حسین علیہ السلام دا مدینہ چھوڑن دی وجوہات بیان کرن لگا بجلس ایک مقصد ہے نا دیکھو ایک ہے عبادت رسمی رسمی عبادت دا اللہ جار کوئی نہیں تھا مثلا نماز ہے بابا پڑھ دا ہی میں پڑھ دا اے ہے رسمی اسلام رسمہ توڑن وستے آئے اچھے گلتا جواب دیو جڑے نو جوان مجلس اچھ بے کے گلہ میں اٹھے کر دیو وہ بھی کچھ حاصل کر رہے ہیں اب غور نہیں کیتی میں توہاں دی وستے کھڑا گفتگو کرنی ہے تو چلو جاؤو بہر پانی پیو چاہ پیو باقی محول نو ڈسٹرب نہیں کرنا میں پھر بھی جا کے رہاں پھر بھی جا کے رہنے ہیں تے مردے دم تک کرنی جا کریں یہ آئے پانچ شخصیات پہلی عبد الرحمان بن عبی بکر ہو سکتے ہیں تیری ویعت نہ کریں تیرے مردے مقابل آوے ٹکر آوے تو پھر عشدے خطرات تو محفوظ رہن وستے میں تیرے ایسی ہے کہ حکمت دس کے جا رہی ہیں ہو سکتے ہیں عبد الرحمان بن عبی بکر تے ہی نگاہ رکھے سورسز اس کو بھی ہیں چونکہ خلیفہ اول دا بیٹا ہے ہو سکتے ہیں ٹکر آوے چونکہ اس دیاں کئی بچیاں محمد و آل محمد دے گھر منکوہا جنو منکوہ دی سمجھی نہ آوے پتنوی مجلس اس کیوں کچھ بچیاں عبد الرحمان بن عبی بکر دیاں سعادات دے گھارج موجود ہیں ہو سکتے ہیں تیرے نور آزماؤ دوسری شخصیت خلیفہ سانی دا بیٹا عبداللہ بن عمر میں آپ پناہ کھڑا پڑھ دا جو تاریخ لکھا رہا ہے عبداللہ بن عمر اس دی طاقت دا سرچشمہ دو افراد محمد ابن اشعس بن قیس اندی جنو تاریخ یاد ہے اسے ہی بولن ہے تیرے نو تاریخ دا پتہ نہیں اس کیا بولن ہے دوسرے یہیہ اس دا بھائی اندی طاقت دا سرچشمہ ہو سکتے ہیں تیرے نور آزماؤں ہیں لیکن احتیاطی تدابیر پہ ادسائنا وقتاں فوقتاں اس دا وزیفہ ودھا دیں اے تھوڑا بچے تے کنٹرول کرو کیے گزارش کی تیم وقتاں فوقتاں وزیفہ ودھیندہ راویں جنہ کی تھائیں میلونی پھر اندے زانواتے ہاتھ رکھ کے تے ملنا ہے پھر تے نو زندگی دے کسے موڑتے نہ چھڑے سی اگر تے جہنم تک کی شفر کی تا تنہا نو ننڈی سی جنہ دا ہاتھیں اٹھی پہ ہے جنہ نو اللہ زبان لی تین بول پہ ہے بھائی رجوئے دی دھرتی زرخیز نگری این زرخیز نگری یہ چی جڑا بندہ مجلس اچھ نہ بولے تو پھر دماغی سطح دی کمزور ہے میں لفظہ کھڑ لگا کچھ انتظام میں کر کے جا رہی ہے کچھ تیری ذمہ داری چونکہ خلیفہ شانی دی پوتری عبداللہ ابن عمر دی بھتی جی عشدہ عقد میں تیرے نال کیتی وینا شرفہ دا مادہ نال نہیں بھڑ دے کیا باتیں اس دا مقصد ہے کہ اپنے مفاد کے لیے رشتے دینا یہ رشتے داری نہیں یہ مفاد کی جنگ ہے دیڑے حاضر ہیں مجلس اچھ ہی آلی نہیں ابتدائی جو میں تھوڑا میں آ رہے نا اوہ میار سماعت بہت بلندے لیکن داد بھی میں اتنی چاہیے دی تیسری شخصیت عبداللہ ابن عمر تو بعد اوہے عبداللہ ابن زبیر خیال رکھیں اس بیت نہیں کرنے لوم بڑی تو زیادہ چلا کے اللہ جانے بندے کتے رہے گئے ہیں پتہ نہیں لوم بڑی تو زیادہ اوہ میرے پچھے حال سجڑ لوم بڑی تو زیادہ چلا کے چیتے تو زیادہ پھرتیل ہے بھیڑیے تو زیادہ خنخار ہے دکھ دی ہوئی آگ دی ترہاں فانے خطابت رکھ دے اے جڑی آگ دکھ دی ہوئی نا وہ بڑی جلدی پھیل دی پتہ نہیں لگ دے دکھ دی ہوئی آگ تو زیادہ جوش خطابت رکھ دے اوہے جتنی مارت جانکی تھی ہو سکتا ہے پیترے بدل بدل کے تیرے نہ لڑ سی شکاست تسلیم نہ کر سی رجویہ لیوں میں تاریخ سنا ہمارے لگا خیال کرنا پہلی ہی فرصت اس نو قتل کرا جی کتنی یہ شخصیات ہو گئی ہیں عجی غیرہ سے ترہے چوتھی شخصیت سعید بن عثمان بھائی ساکے ستر تے بندہ مجلے سے چووے پھے پھڑے چل دی ہوئی اے پنجہ بارہ چودہ دی ولایت رکھ دوئے تے مجلے سے چووے نہ بولے ہو ہی نہیں سکتا اس نو قدی قدی اگر جو شاو خلافت دا اے نو جنگ سی فین دا شیشہ دی کھا چھوڑیں تے دست چھوڑیں اے اساں بے جرم علی نال لڑی آئی تیرے باپ دی وجہ تو سلامت رو یا رجوئے علی کیا بات ہے تو علی مل کے اچھا علی علی جادو جڑا سر چڑھ کے بولے دشمن پیا تائید کردہ جنگ سی فین دا شیشہ دکھائیں اساں بے جرم علی نال اے جنگ لڑی آئی اے جنگ سی فین اور جنگ جیسے جناب محمد حنفیہ علی والے اندر چہرے ہیں رو نہ کرو محمد بن حنفیہ علی بادشادی ظاہری ضعیفی ڈاڑی سفید بال سفید محمد بن حنفیہ پچھا بابا لوگ پیادن علی بوڑھا ہو چکا ہے علی فرمایا میری ہدیاں کمزور نہیں ہوئی میں کل بھی جیسے تھا میں آج بھی ویسا محمد فرمایا جی میں میں کل خندہ کے چامی شاہ جی فرمایا میں آج بھی علی ہوں اور پتہ نہیں زمان علی بادشاد شجاعت بیان ہی نہیں کر سکتا محمد حنفیہ پچھا بابا چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر بابا میدان دے کس کونے تھے لب سے ساکر بھئی میدان دے پھر کس کونے تھے بابا شمال علی پیسے درمیان قلب لشکر بابا کس مقام تھے اسے کائنات حسن نے میرے علی چیرے تواف کر کے فرمایا جہاں چھوڑوگے مجھے وہاں پاؤگے تسے یہ بابا بول پاؤ تو ہاری وستے بولنا ضروری ہے خیر ہے ذکرچ بولنا جناب علی فرمایا بیٹے پوچھا بابا ایک جگہ تکھڑان دی وجہ کے آئے بابا نہ تسا آگے بننا نہ تسا پیچھے آمنا لب لب متحرک ہو میرے مولا دے سرکار فرمایا چونکہ اکے جگہ تے کھڑنا میں علی دا شیو ہے علی فرما پیچھا کیوں ہٹ نہ میں دشمن دی وجہ تو پیچھے ہٹ دا نہ دشمن دی وجہ تو آگیا مولا کیا فرمایا جدہ کسے دی موت آوے ولی سامنے موجود جانگے صفیح نو جانگے جیسے مولا علی فرمایا جلال اطلوار چلی مولا فرما میں آج روک رہی خود میرے مولا علی فرما آج میں علی شاید گھبرا گئے چلو میں نہیں سمجھا سکیا اور شاید چوتھی شخصیت سعید بن عثمان اور پنجویں شخصیت جس کسی قیمت تی تیری بیت نہیں کر لی وہ بندہ ویکھنا چاہنا لیڑا مجلے سے آئے ہی بول دائی نہیں ہو سکے یاد رکھیں حسین نو تاکت دی بجا تو نا خرید دے ای اس دا پتر جڑا دا جا کسی اور نو دھوکا دے علی تیرے دھوکا چامن والا ہی نہیں سلامت رہ سلامت رہ سلامت رہ جنگی ہی ہی میرے بزرگ علی ہی ہی ہ حسین نو ڈڑا میں نہیں یاد رکھیں اگر علی دا بیٹا جلال اچھ آگیا تے چڑی تی دھمکی میں باپ کو کے وسیعت پہ کرے نا کہ اے علی دا پتر پوری کائنات نو خی پر بنا سک دا جو علی دا پتر بنا سک دا اگر حسین نال لڑی تو پھر جنگ نو نتیجہ کون بنا آنے چونکہ آئیت مجبوری آئی میں اپنا بیان مکمل نہیں کر سک گیا کل انشاءاللہ ٹھیک دس بجے میں کھڑا ہو جانا گیار بجے میں چھڑ دیں خدا 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 لانت کرے گی نہیں پچھلے نہیں جاگی شاید میں پہنچا نہیں سکے آئیت آئیت اگر جانگ جیت گیا پھر بھی خلق خدا تجھ پہ لانت کرے گی اگر تُو ہار جائے گا پھر بھی زمانہ تجھ پہ لانت کرے گا لانت دی کیا وجہ اگر تُو جیت جائے گا تو زمانہ کہے گا رسول سے بیٹے سے لڑا کیوں تھا بھائی شاہ کے پہلے دن جس مقام تجاؤ تھوڑا محول بڑا پہلی بجلے سوڑی محول چیک کرنا لیکن تسی کمال لوگ چونکہ میں امتحان دیرنے نہیں رجوی دی دھرتی ازاداری دی حوال نال بہت بڑا نام ارلا میرے بھائی سلامت رکھے ازاداری دی حوال نال نال نام ممبر دی عظمت دی قسم اگر تُو شکست کھائے گا زمان پھر بھی کھائے گا حسین سے جنگ کیوں کی تھی چونکہ یزید تیرے اور حسین میں سر چامن ہے تیرے بھئی ویڈیو یالہ ہر چہرے تے کیمرہ گھمامی بھئی غیر حاضر کتنے اوشہ کہ تیرے اور حسین کے حسب و نصب میں بہت بڑا فرق ہے چونکہ تُو بازاری ماں کا بیٹا ہے اس کی ماں پہ اللہ صلوات کرتا شاہ باز شاہ باز بوری دا گاد حیدری کیا بات ہے تو ہاری کیا بات ہے ایسے سامین اومین تو پھر دل کر دیں کہ بات کچھ ہے بیان کر باپ چلا گیا یزید تخت یزید نے اپنا کاسٹ بھیجئے مدینہ دی سرزمین مدینہ دی سرزمین میرے شیعہ سنی واجب ہو لیترا مجلس کسی دل آزاری دا نام نہیں حسین تی یزید دا تقابل کرنا حرام ہے یزید شیطان دا نمین دا حسین رحمان دا نمین دا آزاری 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 خاند پہنچے ہے مدینہ دربار اچھا ولید نے میسیج بھیجئے امام حسین دو مسجد اکھا باقی لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے ہاشمی پڑھ دین اپنے وقت میں کچھ نا آکھ دے بھی کچھ آکھ نہیں تھا باقی مدینہ دے لوگ نماز پڑھ کے اپنے وقت چلے گئے ہاشمی اپنے وقت نماز بیٹھے پڑھ دین بطول دا چند خات ملے سنیہ ولید حسین ولید دربار یاد کی تا امام حسین نے ایل چن پیغام دیتا تو لگا من میں پہلے گھر ہوئے نا امام حسین ہاشمی انہوں بلا کے گھر قدم رکھ ہے شبیر اون درمازے تے آکھ کھڑا جہن درمازے تے بھین انتظار کرے دی کیا بات ہے پولی چکہ رومن دے یام آج یک محرم ہر مومن دی اکھ چھ آنسو زائر رومن چھ چونکہ ساری عبادت رسمی نہیں یہ تھے جتنے بھی موجود تمام مومن دی حق آواز لبیق یا حسین یہ حسین دی نسرت وست لوگ تیار امام امام حسین جدہ گھر تو بہن بن جنا میرے بزرگ پڑھ دی درجات بلند انہیں تُسا لوگاں سنو اوپر میں دیں جدہ گھر تو بہن بن جنا جب تک نام لینا بھین اللہ دی نماز پڑھ کے نماز پڑھ دے ماد پہلے ویر دے چہرے دی کر دی اطلاوت مسحف امام دی تلاوت کرن وست بھین قدم رکھ گہرت مند آج پھر حسین رون دا ڈٹ پہلی دفع نہیں یہ مدینے سہدن بڑھ روائے نانے دے شاہر اچھ بھران کرون دا دے بیوی یاد پنج چوہ کو بچ گئے بیوی یاد حسین عباس دے ہوندے رون شاہ باش زندگی دراز رون دے قیمت کب رج پتہ لگ عباس دے ہوندے رون جدہ عباس بیکھے بھین بھرا کر دے ملاقات عباس اپنے حجر چل گئے جو عباس عزت اعترام دی وجہ تو بھین دو نگاہ نین کریں گہ گہر گہر پند جدہ عسین آکھ اما دی جائی میں دربار پی آئے نا میں ولید پیغام ملے ویر دے چہرے دی آشک بھرا دا دام نپ کے دی میں کل نم جن ڈی سا بھلا ہوئی بھلا ہوئی یہ تا تیاری ہے تیرے رو من دے آمن بی بی آدھی میں کل نم ان دے سا اما دی جائی کسی دی جورت نہیں جیڑ بدین چھ میروں میل یک دیکھ بی بی آدھی شبیر یا وہ بدین نہیں جت اما رون دی توری شخصیت خاموشی اچھ وقت گزارے بی یا دی انہا نے دی امت اعتماد نہیں بھین بھرا دی گالی پہ اتھین نگاہ پہ یہ جناب لوا بھا دی جو بھین بھرا کھڑن اس آئند نگاہ دروازے دو بھین دی نگاہ اب باس دے گھر دو گہرت مند جس بہلے جناب لباب رٹھا نا جو بھین بار بار المال دے درماز درے دی بھین 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 رون دے کھڑن رجوی دے گہرت مند بیوی بھین 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 دے رجوی بھین بھین انہیں دے لوگان دے میں آج بدل گائیں دربار پیا ویندائیں زمانت دے جی میں کی دیوانا انہیں واپس ملاسے سبحان اللہ یار طرح اپنا میں آیا اگر کوئی آت بدھی بیٹھے منت کرے نہ کھولے میں ہاتھ ماتاں وست اللہ بڑھائے بی بی آدھی اببا جی میں دیندی پہیاں آئی میں گھنسا اببا سادہ بی بی بھی بھی را دی زبانی اکھوا ابباس بے داغ نگینے گین من غیرت مندوں ابباس ٹرے ابباس اتائیں کھاڑ کے درما دیتے آکھے اللہ اکبر کنا دے ماتم دی کا سمیں جدہ غیرت مندوں نارے تکبیر بلاند کیتا ہے انتی ہاشمین آلہ کا پاس بی را آئے ارد گیرد پیانن گھائرت مندوں جڑوے لیں دربا آردہ دنواز آئے ٹردے ٹردے ہوسائن آدن ابباس آج پچھے کیوں ٹردے آج میڑے برابر ٹور آدھے مولا میں نوکرہ سید آدھے لوگ دیکل قدائی تا بسدے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی سالا کہیں گا میں نروح بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یا قدائی تا بھی رابستے ہیں بنا برتے ٹوریس درمار دا درماز آئے اللہ با فضل شاہر اندرجات بلند کرے غیرت مندوں جڑوے لیں درمار دا درماز آئے اوسائن فرمین رکھوان ابباس دے وجود اچ لرز مولا بھین تا دی رئی آئی زامن پیوان زامن میں شبیر فرمین ابباس تاں کیوں نہیں رکھ دا آج مولا لوگاں دے اراد غلط پہ نظر دیں اواز آئی ابباس میں اندر میں آئے ادھے مولین اندر واز بند کرنے منہ علی نے پتر نے ابباس دی پیشانی تے بہت ساڈی تے ڈور کابے گوڑے تے سواروں دا آئی ابباس ڈیڑتہیں آری تے نہیں رون دا پتہ نہیں کنا روسی سینے نالا کیا دن ابباس تو پیندہ پودریں ادھے علی دہ پودرہ ہاتھ ناب کیا دن نزا اے کوئی دروازہ خیبر دے دروازے تو وزنی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے یارتولی کیا بات ہے سیدہ اتنی توفیق دے میں میں نمومنا تک دو بین پہنچا گنا مبا جی جی سویلے ابباس باہر کھاڑ گیا اندر سلا پہ یوندی آئی حسائن مسند نہیں نیونی باتول دے پودر قدم رکھائیں کنڈی کھلی اے ای میں اٹھیں جی میں نوکر سردار دے سامنے اٹھیں کرسی لیتی نے شبیر تجرہ کی تذکرہ کیتا نے طاقت یزید آگئے سیندہ نے تُسا فیصلہ شام کیتا ہے اَسَّمْ بِهَنْ بِرَا مَدِينَ بَيْكَ ایمی شند بارے سچیں دے رہے ہیں غیرت مندوں شبیر بیٹھے حسائن بیعت کرنی پوسی سیدہ دے میں جی اپا قوضے قومی نے دی بیعت نہ کرسی غیرت مندوں آدھن بیعت کرنی پوسی شبیر آدھن کال نانے دی امت روں بروز جمعہ میں مسجد اچھے اپنے شجرہ دے سیسا یزید دے سیسا قرآن سا دے خار اَمَّا بَتُول مَدِينَ بَتْلُوگا دے سامنے جو جواب جیسا ان میں حسائن جیسا اِنَّا قَئِ بَيعت کرنی پوسی یزید کولوں تاں کتے حسائن آدھن کائیں میدان دا چُناؤ کر اُتے تُو بَيعت دا مطالبہ کرے مَایو جیہ جواب جیسا جو قیامت تاک وَات کسے پہ غیرت نو بیعت دیگال نا کرنی پوسی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جیڑے تیاری سون کرو میں ہاتھ کھون لیا جیڑے بدھی بیٹھیوں میں تو آجے ماتم وزتے ستر پی آدھن میں ویکھ رہیں اندھیر سارے چیریں بھائی شاکے اب جی نے اندھی اکھیں چھ میں آسوں نہیں نٹھے اکھا پرنم نے غیرت مندوں ولید منگی آئی مروان کول بے ڈائی اکبر دا بابا ٹُرے مروانی شانہ کار کیا دے سارلہ ہالے اکبر دے بابے جدہ سرد نہ سنے پڑے اللہ اکبر کرسی اچاد باگیا دیں طریقی میں جرہ تو یہ شہری میں دا ہو دھمکی میں کھوڑے اور جڑے علم آلہ دے ماتمی بیٹھے ہو جننو اللہ ہاتھ ماتم بس طریق تے یار ماتم کر لو ماتم کر لو عبادت ہے ہاتھ کھانا کرو جڑے ماتمی بیٹھے ہو سارے ماتمی ہو تائید بیا کریں نمی یہ جی تا تیرے رومان تے ماتم دیں اکبر دے بابے جدہ نعرے تکبیر پڑے بھوں گا کھا جے بینے عباسی میں آئے جی میں جھیک دو پانیاں دے جڑے لنگے جب باز پیاند آئی نہ ولید راند آئی نہ مروان راند آئی عزائن زامنی آئی علم برمائے عباد میں دو دیکھ میں غریبا یار ہر بندن سمائی نہیں آئی سردار کھڑا دا میں غریبا ملاؤنے بھلاؤنے جوانی مانو میں غریبا عباد چہرت جلال غیرت مندوں فطرت آئی حاشمیاں دی جدہ جلال آوے آلی کو سامنے عباس آوے آ جلال مکویند آئی جدہ عباس نو جلال آند آئی سامنے حسائن دی دی آوے آ جلال مکویند آئی غیرت مندوں ممبر دی قسمیں جڑے ویلے قدم رکھانے عباس دے وجود چلرز شبیر اکمار دے کھول کند قریب موکی تانے جو کہن فرمایا اکمار وان جلدی کار بہین کو دربار لایا عباس دے وجود چلرز آئے قدمات آدھ لا کیا دے مولا ایک نو کرت منت لا میری اچھائیں کبر بڑا ایک نو کرتا ایک نو کرتا ایک نو کرتا شبیر واپس ہے آپ نے درماز آئی بھاری نظر آئے پجھے کون بی بیا دیا بیا کون ہوئے میں عدی بھائی وال بھینا اس آئین قدم رکھے رجو عید غیرت مندوں نہیں پوچھے آلی اکیمے وال ہیں ہنفیہ قدم رکھے نہیں پوچھے اکیمے وال ہیں آشمی آندھے رہے ہیں غیرت مندوں جن میں لے اب آس آئے چھوٹی بین ہوا دیے چراغ لائے پتے تو رو سے نہ رو سے تری مرضی ہے جنہ چراغ آئے بی بی ہتھاں تلے اب آدھا جہرہ ڈٹھے بھائی جان تلپ گئیے تے رو کیا دیئے میں تاں سمجھیاں ہاں ایساں وسدے پہ تے ساڑے اجڑان دی روت دورے جے آگئے ہی غروبہ ماتم کر لے یار ماتم کر لے آج پھیلی مہرہ میں ماتم کر لے 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 نسلن ورشاں دے راں گلاوے یقین کرو دنیا قروڑا روپے ماتم کر لے ماتم کر لے تا محرم دا چانوے کے ہار مومن دا پیغام اِننہی لِ اللہ وَ اِلَعِ الْحِرَاجِ云 MUR عجی میں رو جی میں بڑڑی ما زیمان دا میت ڤرونڈی مکایندہ پیاں زیدہ دے یہ جڑوے لے غیرت مندھوں أچھوڑ تیا mu سار Gren غیرت مندھوں أیک unlock Turn شیعہ نورویندی راسی کوئی سردار ٹونے نیل آڑا لوے بندے آکسنوں ہون نہ مانے دینو لگا ونے میں ماتمی ویکھنا چانا کتنے جنہ دا ہاتھ ماتم وستے اٹھ دے روک شبیر کیڑی حالت آئی ٹوریا ہوں گے لے جدہ تھی وین تے باند پکیاں دے پرمادے وداپ کرند چوبکار کے ہار کھار دے باند درمادے روکیا دے ہونٹور چا محمل دی پیالہ دائی اووی فضال دیمار درازے میں کٹکن نئی نیند الہی یوسف سیدہ دے ظہور تاجیل فرما حاضرین دی نوم مستجاب فرما الہی وانیان سامین ازت عطا فرما یوسف سیدہ دے ظہور تاجیل فرما مریہ حسین حسین کر دے جیوی علی علی کر دے دامن پنیاں تے باراں دہووے حد حسا گناہ گاراں دہووے یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ حضرات ٹھیک اٹھ بجے امام بارگا کربلا ویچ محمد باد رزی صاحب اوپرسن ٹھیک نو بجے امام بارگا گرشن فاطمہ ویچ سید عام سابر شاہ صاحبہ بیل اوپرسن ٹھیک دس بجے خان تقی خان بروش صاحب اوپرسن حسین سارے حضرات گزارشیں ٹائم دا خاص کیا رکھے اور انہیں سردار چڑھاک شاہ صاحب دے امام بارگا مجلسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں